دراصل ہوا کیا تھا کعب مکرمہ کو قبلہ بنا دیا گیا بیت المقدس کو چینج کر دیا گیا اب وہاں بے نہ مچا دیئے وہاں صاحب نئی کتاب لیا نئی شریعت لیا اور اب قبلہ تو سیک و امیاء کا تو اسے بھی بدل دالا اس کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہی مشرق و مغرب ہے اور اللہ جیسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اور ایسے ہی میں نے تم کو امت وست بنایا ہے کیا سمجھ میں آیا اس کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھیں تب سمجھ میں آئے گا وہ یہ کہ جو چیز بھی بنتی ہے جو چیز بھی ہوتی ہے اس کے ہونے میں جس کا ہونہ شامل ہوتا ہے اس کا ہونہ دو طرح کا ہوتا ہے سمجھے کی نہیں کسی چیز کے ہونے میں کسی کے ہونے کو شامل ہو دخل ہو اس کا اس میں ہونہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک جواہر ہے اور دوسرے آراز ہیں یہ میرے طلبہ سمجھ گیا ان کو بڑا مزا آگیا میں عام لوگوں کو بھی سمجھاؤں گی آپ جو ہیں تو آپ جس دن سے روح زمین پر آپ کے پیدائش ہوئی تب سے لے کر کے جسم سے روح کے نکلنے تک رہیں گے شروع سے لے آخر تک جو آپ کے ساتھ ہے آپ کی روح وہ ہے چوہر اور ایک کچھ دن تک بچہ رہے پھر کچھ دن کے بعد جوان ہوئے پھر کچھ دن کے بعد بڑے ہوئے پھر بڑے کے بعد بھی نوبت ہی آگئی کہ بچپنے کی طرح جیسے ماں کے گود میں رہتے تھے وہ چچائی پہ لیٹ گئے پلن پہ لیٹ گئے بلکل اب اٹھا نہیں جا رہا ہے بیٹھا نہیں جا رہا تھی جو حالتیں بدل رہی ہیں بچپنے سے جوانی جوانی سے بڑھا پا یہ ہے آوارش اور آپ جو ہیں تو ہیں یہ ہے جواہی مات سمجھ میں آئی کی نہیں ہے یہ آپ کو اس کو آپ اگر دوسری تعبیر میں کریں تو ایک ہے مقووم اور ایک ہے ممیز جس سے شئے کا قیام ہو اور جس سے وہ دوسرے سے منتاز ہو اس کو آپ اگر بدلنا چاہے تو یہ دوسرے لطف میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے ماہیت اور دوسرے ہے آوارش جس سے شئے شئے ہو اور دوسرا جو اس سے لاہی کو آریز ہو یہ گھر دیکھ رہے ہیں بلڈنگ ہال جس چیز کو اس گھر کے بننے میں ایسا رول ہے کہ وہ نہ ہو تو گھر نہ ہو وہ ہو گیا جواہی اور دوسرے وہ ہے جو ہے آراز